السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے ہیں دیئر فرنڈز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ باق جلال جلالہ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی تمام دوستوں کو ان کے امتحانات میں کامیابی اور کامرانی سے نبا آمین یا رب العالمین یہ تو دیئر فرنڈز یہ ویڈیو ہے یونیورسٹی آف سرگودہ کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے ایسے تمام سٹوڈنٹس جنہوں نے ایم اے ایم ایسی پارٹ ون پارٹ ٹو یا کمپوزٹ کے پیپرز دیئے تھے اب ان کی طرف سے بار بار ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ سر ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ کب تک آ جائے گا تو سب سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں ریزلٹ کے حوالے سے پہلے اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ علیہ عزیز اسی مائی کے منت کے اندر ہی آپ لوگوں کا ریزلٹ آناؤنس ہونے جا رہا ہے مائی کے لاسٹ ویک سے جون کے فرسٹ ویک تک تمام لوگوں کے جو ریزلٹس ہیں انشاءاللہ علیہ عزیز جو ہے وہ آناؤنس ہو جائیں گے دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فیڈرل پبلک سرویس کمیشن کے تھوہ سی ایس ایس کے امیدواران جنہوں نے پیپرز دیئے تھے ان کا ریزلٹ جو ہے کل چار مائی دوہزار چوبیس کو جو آناؤنس ہو چکے ہے اور اس کے مطابق جو ہے تقریباً تیرہ ہزار آٹھ سٹوڈنٹس تھے جنہوں نے امتحان میں شرکت کی چار سو ایک لوگ پاس ہوئے وائیوہ کے بعد جو ہے تین سو چھاسی لوگ تھے جو اور فی میل جو ہیں ایک سو بامن جو ہے سیلیکٹ ہوئیں اپوائنٹمنٹ کے لیے دو سو دس لوگوں کو چنا گیا جن میں سے جو ہے ایک سو چھبیس میل اور چوراسی جو ہے فی میل سیلیکٹ ہوئیں مجموعی طور پر تاریخ کا برا ترین ریزلٹ آیا جس کی پرسنٹیج ٹو پائنٹ نائن سکس ہے تیسری بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسے ہی آ ایم 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 ایسی یونیورسٹی آف سرگدہ کے ریزلٹ آ رہا ہے اس کے فوری بعد آپ لوگوں کے سپلیمنٹری ایڈمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے تقریباً بیس دن آپ لوگوں کے ایڈمیشن کے لیے دیے جائیں گے جن میں آپ لوگ جو اپنا داخلہ آن لائن بھیجوا سکیں گے تو ریل فرینڈز یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمارے ریکویسٹ ہے کائنلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں آپ نہ رکھیں دیر سرہ خیال فی امال اللہ